اچھے جی بسم اللہ الرحمن دیکھیں پہلے جو چیزیں سامنے آئیں پینما میں اور جی ای ٹی کے بعد تو یہ چیز سامنے آئی کہ شریف خاندان کی سولہ کمپنیز تھی پاکستان کے باہر اور ان کمپنیز کے اندر جو انہوں نے جواب دینا تھا جو پیسہ جارہا تھا ان کمپنیز سے ایک دوسری کمپنی کو وہ تین سو عرب روپیہ تھا تیس ہزار کروڑ روپیہ اس سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہدائبہ پیپر مل جو تھی یہ بھی ایک منی لانڈرنگ کے لیے کمپنی بنائی گئی تھی اور اس یہ پیسے بھیجتی تھی یہاں سے ان سولہ میں سے ایک کمپنی جس کا نام تھا فلیکشپ تو یہاں سے پیسہ جاتا تھا فلیکشپ ادھر سے پھر پیسہ پاکستان واپس آتا تھا جو بلیک کا پیسہ تھا وہ وہاں جا کے وائٹ ہو کے واپس آ جاتا تھا اور نائنٹین نائنٹی ٹو میں انہوں نے قانون نواز شریف نے بنایا تھا وہ قانون تھا ایکنومک ریفارم ایکٹ نائنٹین نائنٹی ٹو اس میں یہ تھا کہ جو پیسہ باہر سے آئے گا اب کوئی سوال نہیں کر سکے گے کہ کدھر سے آیا یہ پیسہ انہوں نے یہ قانون بنایا تھا بلیک کا پیسہ وائٹ کرنے کے لیے نائنٹین نائنٹی ٹو کے بعد ان کی دولت میں بڑا تیزی سے اضافہ ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ سسٹم بنا لیا مانی لانڈرنگ کا جس میں ہدایبہ پیپر مل شروع میں تھی جس کے ذریعے پیسہ یہ بھیج دیتے باہر اور تب کمپنی تھی فلیکشپ جو ابھی بھی ہے اور ادھر سے پھر پیسہ واپس لاتے تھے اور مختلف لوگوں کے بیچ میں بانڈ دیتے تھے میرے خیال میں کچھ چالیس نام تھے شریف واندان کے کہ وہ جب پیسہ واپس آتا تھا تو وہ ان کے اندر سب بانڈ دیتے تھے چھالیس نام تھے اب ہم نے یہ دوسری قسط یہ جو آج کل ڈراما چل رہا ہے نا مجھے کیوں نکالا اس کا آج میں دوسری قسط پیش کرنے لگا ہوں یہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے کامہ پر نکالا گیا بڑا ظلم ہو گیا اکامہ انہوں نے لیو ہوا تھا ایف زی ڈی کیپٹل جو دبائی میں کمپنی ہے جس کے نواز شریف چیئرمن ہے ادھر سے پیسہ جاتا تھا باقی ساری سولان کمپنیز میں ان میں سے ایک کمپنی تھی جس کا نام تھا ہیل میٹل جو کہ ہے سعودی ریبیا میں جس کے چیئرمن ہے حسین شریف اب یہ سمجھ جائیں گے لوگوں کو میں سمجھا رہا ہوں یہ بڑی مشکل چیزیں ہیں منی لانڈرنگ کی بڑی دیر کے بعد عوام کو سمجھ آئیے کہ کیا ہوتی ہے ایک تو ہوتا ہے نا چوری کرنا ایک چوری کر کے پیسہ باہر لجانا اس کو کہتے ہیں منی لانڈرنگ اب انہوں نے جو کمپنیز بنائی ہوئی تھی یہ جو اکامہ اکامہ کرتے ہیں وہ کمپنی تھی دبائی کے اندر ادھر سے نواز شریف یہاں سے نوکری اس نے کیا کرنی ہے بچارے نے ایف زی ڈی کیپٹل اب نوکری کیا کرنی ہے کہ جناب وہاں کوئی مارکٹنگ مینجر یا اس طرح کا کوئی عوضہ تھا تو یہاں سے پیسہ بھیج دیتے وہاں اور ادھر سے آگے جاتا تھا اب ہمیں آج ایک ہل میٹل کے اوپر میں مبارک دیتا ہوں ہماری ٹیم کو انہوں نے ذرا نئے انکشاف کیے پہلے تو میں بتا دوں کہ جو ہل میٹل یہ جو حسین نواز کی کپنی تھی وہ اب تک نواز شریف کو ایک سو چودہ کروڑ اور اٹھ سٹھ لاکھ روپیہ بھیج چکی تھی جس میں سے نواز شریف نے تقریباً اٹھتر اٹھتر نہیں نہیں اسی اسی کروڑ تقریباً اسی کروڑ روپیہ وہ انہوں نے مریم شریف کے نام کر دیا ادھر سے پھر انہوں نے وہاں سے کوئی دھائی کروڑ روپیہ واپس نواز شریف کو بھیج دیا اب یہ تھی ہل میٹل کا اب تک جو آگیا سامنے کہ اس پیسے ایک سو چودہ کروڑ روپیہ نواز شریف کے نام پہ بھیجا گیا تھا یہ ابھی اس کے اوپر نیپ کے اندر ہے اور یہ ساری چیزیں عدلیہ میں بھی سامنے آ چکی تھیں اب ہمیں ایک اور چیز پتا چلی ہے جس کی اصل وجہ ہے میں نے پریس کانفرنس کی ہے ہم نے یہ اب دیکھا ہے کہ جو ہل میٹلز اسٹیبلشمنٹ ہے یہ انہوں نے اور پیسے بھیجے پہلے تو ہم سمجھ رہے ہیں صرف ایک سو اٹھارہ کورڑ روپیہ چودہ نواز شریف کو بھیجا ہے اب ہمیں پتا چلا کہ وہاں سے پیسہ جا رہا تھا اب میں آپ کو نام بتاتا ہوں ایک ہے محمد حنیف خان پی ایس ٹو حسین نواز شریف پی آر او ٹو شریف میڈیکل سٹی اس کو جاتا ہے ڈیریکٹلی تقریباً چار کورڑ روپیہ حبیب بیک میں جاتا ہے پھر ہل میٹلز سے جاتا ہے ایک انجم اقبال ہے جو کہ ایڈمن مینجر ہے ایچ ایم بی کا ادھر اس کا پاکستان میں اکاؤنٹ میں آتا ہے پیسہ سترہ کورڑ روپیہ ادھر آ جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی عبدالرزاق فنانشل کنسنٹل سی ایف او شریف سٹی کا پونے چار کورڑ روپیہ ادھر آ جاتا ہے لیکن ابھی یہ یہ بھی بڑی بات نہیں ہے ذرا میں آگے اب آپ کو پتا ہوں گا کہ کیا ہوتا ہے اس پیسے سے اچھا جی اقبال انجم صاحبہ اقبال انجم جو جو ہل ادھر سعودی ریبیا میں کام کرتے ہیں ان کا پاکستان اکاؤنٹ سے وہاں سے پیسہ جاتا ہے اب ذرا سنتے رہیں اورنگ زے بختر کانسٹیبل پنجاب پولیس دوسرا محمد اقبال کانسٹیبل پنجاب پولیس پنجاب پولیس کا بیڑا گھر کو ہونا ہی تھا کہ ان سے یہ منی لانڈرنگ کروا رہے ہیں پھر جناب پنو خان ڈرائیور نواز شریف کا یعنی ڈرائیور ہے ڈرائیور کو پیسہ جا رہا ہے اوپر سے پنو خان آگے سے ذرا یہ دیکھیں کہ پنو خان ڈرائیور آسم محمود جو کہ شریف ایڈوکیشنل کمپلیکس برانچ میں کام کرتا ہے اس کو اٹھارہ کورڈو پہ بھیجتا ہے پنو ڈرائیور پنو نے بھی پتہ نہیں کونسی بزنس کی اٹھارہ کورڈ آگے بھیجتا ہے اس کو آسم آسم محمود کو اچھا جناب پھر آگے سوچ لیں ویسے انہوں نے پولیس پڑی خراب کیا ہے ندیم سرور کانسٹیبل کو بھی پیسے آ رہے ہیں باقی اچھا پھر ایک محمد سلیم جاتی عمرہ کا ایک نوکر ہے اس کو اچھا اب نوکر صاحب دیکھیں پہلے ہم پنو ڈرائیور کو دیکھ رہے ہیں اٹھارہ کورڈو پہ بھیج رہے ہیں یہ میں سارا چارٹ آپ سب کو دوں گا بعد میں پھر جناب محمد سلیم جاتی عمرہ کا ڈرائیور پانچ کورڈو پہ آگے پھر سے ڈاکٹر آسم محمود کو بھیج رہے ہیں ڈرائیور بھیج رہے ہیں پھر جناب اب یہ تماشا دیکھیں آگے سے آسم محمود بھیج رہے ہیں چودہ چوبیس کورڈو پہ آگے بھیج رہے ہیں نواز شریف کے ملازموں کو چوبیس کورڈو پہ آگے کیش کیش لے کے ان کو آگے دے رہا ہے جس میں جناب اس کا محمد اسلم ہے انچارج اگریکلچر فارم لئی خان ہے ویٹر کرامت علی وہ بھی چوبیس کورڈو پہ آگے بھی ماشاءاللہ پیسہ آ رہا ہے شاید فاروق ڈرائیور ہے کرامت علی ویٹر ہے اور ظہور الحق وہ بھی کوئی ایک نوکر ہے وہاں کام کر رہے ہیں والا چوبیس کورڈو ان کے پاس آ جاتا ہے تو اب تک یہ سوچے ہیں کہ اٹھارہ کورڈ ایک پانچ کورڈ تو تئیس چوبیس کورڈ یہ جو ان کا جو جاتا ہے یہ ظاہر ہے یہ ڈرائیوروں کو نہیں جا رہا یہ اتنے کھولے دل کے نہیں ہے شریف یہ جا رہا ہے آگے اپنے پاس کیش وہ کیش نکال رہے ہیں اور کیش خود آ رہا ہے یہ پاکستان کا پرائیم منسٹر تھا جو اس طرح پیسہ چوری کر رہا ہے منی لانڈرنگ کر رہا ہے بلیک کے پیسے کو وائٹ کر رہا ہے کس موہ سے یہ پکڑ سکتے ہیں کسی اور کو کہتا ہے مجھے کیوں نکالا یہ اس کے اوپر میں آپ کو دنیا میں کوئی بھی کوئی محضب معاشرہ ہو جدر کوئی اس طرح کی جس طرح پکڑا جائے مجھے بتائیں کہ وہ آج جیل میں ہو بجائے سڑکوں پہ اور پھر آپ مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا کر رہا ہے اب اوورال میں آپ کو بتاتا ہوں ایک کمپنی کی میں اب بات کر رہا ہوں ان کے پاس سولہ کمپنی ہیں باہر ہیل میٹل ایک کمپنی ہے یہ ایک کمپنی کا آپ کو بتا رہا ہوں جس نے ایک سو چوہتر کورڑ روپیا یہاں بھیجا ہے ان کو جس میں سے پچاس کورڑ روپیا یہ نوکرو نوکرو کے نام پر ڈسٹیپیوٹ ہو گیا اور باقی ان کے پاس اور مریم کو اسی کورڑ روپیا اس کو مل گیا اور ہیل میٹل پتا چلائیں کہ جناب ہیل میٹل کا کیا کونسا کاروبار کر رہی ہے جو یہ پیسہ دے رہی ہے یہ سارا منی لانڈرنگ کا ایک طریقہ ہے یہ میں آپ ساروں کو چارٹ دوں گا اس میں بینک اکاؤنٹس ہیں نام ہے لوگوں کے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کس طرح کی اس قوم سے اس ملک کے وہ لوگ جنہوں نے لوگوں کے ٹیکس کے پیسے کو پروٹیکٹ کرنے ہیں حفاظت کرنی ہیں وہ کس طرح اس ملک کے قانون بھی توڑ رہے ہیں اور کیسے پیسہ بنا رہے ہیں اس کے علاوہ ہم نے اور کیا دیکھا ہے نواز ایک چودری شگر مل تھا ایک چودری شگر مل جس کو اسی سی پی جو پاکستان کی اسی سی پی جس کا کام ہے انویسٹیگیٹ کرنا وہ اسی سی پی کے پاس چودری شگر مل کا منی لانڈرنگ کا کیس آیا نواز شریف نے کہا مجھے اسے کچھ کرنا ہی نہیں ہے ہم یہ بھی آپ کے سامنے ڈسٹیبیوٹ اپ کریں گے کہ ہمارے پاس اب ٹرانزیکشن آگئے ہیں کہ نواز شریف نواز شریف ایم سی بی سے اپنے ایم سی بی اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر کر رہا ہے دو کروڑ دھائی کروڑ جا رہے ہیں نواز شریف سے اور چودری شگر مل کے بیچ میں ٹرانزیکشن دو رہے ہیں اور ایک اور ہمیں چیز مل گئی ہے یہ جو انگلی ہلانے والا شباز شریف رمضان شگر مل جو شباز شریف کی ہے وہاں بھی ہمیں مل گیا ہے کہ وہاں مقصود اور کمپنی ہیں یہ سارے ہم پیپر آگے دینے لگے ہیں نیپ کو مقصود اور کمپنی ہیں وہاں اس کے پاس ٹوٹل کریڈٹ آ جاتا ہے یہ چھوٹی موٹی رقمے نہیں ہیں ساڑھے تین عرب ساڑھے تین عرب کا یہاں پیسہ آ رہا ہے اور اس کی کوئی ایکسپرینیشن نہیں یہ بھی ہم نیپ کو دینے لگے ہیں انویسٹیگیٹ کریں یہ بھی ایک گھپلا ہے مانی ڈانڈرنگ کا یہ انشاءاللہ ہم آگے کریں گے میں اس کے علاوہ دو اور چیزوں پر بات کرنا چاہتا ہوں آج بڑی دھومدان تقریر کی خواجہ اکامہ آصف نے اسیمبلی میں کہ اسیمبلی کی وہ بے حرمتی ہوگی تقدس اس کا خراب ہو گیا خواجہ آصف آپ جیسے لوگوں نے اسیمبلی تباہ کیے نواز شریف جیسے لوگوں نے اسیمبلی تباہ کیے میں آج ساری قوم سے پوچھتا ہوں مجھے یہ بتائیں کون سی دنیا میں اسیمبلی کوئی دموکرسی مجھے بتا دیں کوئی پریسیڈنٹ بتا دیں جو ووٹ کرتی ہے ایک قانون بناتی ہے کہ ایک مجرم جو منی لانڈرر ہے جو ٹیکس چور ہے جو کرپشن کر رہا ہے تین سو اورب روپے کا جواب دینا ہے اس نے قوم کو ہمارا پیسہ چوری کر رہا ہے اس غریب قوم کا جو عدالت میں جا کے جھوٹ بولتا ہے جو ایک اور پرجری جو ہے یہ ایک بہت بڑا جرم ہے جو جالی کاغذ دیتا ہے عدالت میں جا کے اس کے لیے ایک قانون بناتی ہے جس نے قوم کو لوٹا ہوتا ہے قانون بناتی ہے کوئی پارٹی کا ہیڈ رہا سکتا ہے پارٹی کے ہیڈ کا مطلب یہ ہے کہ رولنگ پارٹی کا ہیڈ رولنگ پارٹی پاکستان کے خزانے پہ بیٹھی ہوئی ہے اصل میں آپ نے یہ کیا کہ پاکستان کے خزانے کے اوپر ایک چور کو بٹھا دیا اور اسیمبلی نے ہاتھ کھڑا کر کے اور آپ کہتے ہیں کہ جناب ہماری اسیمبلی کی بیزتی ہو گئی آپ نے اس اسیمبلی تو پارلیمنٹ بیلڈنگ کا نام ہے پارلیمنٹ کو اوپر لے کے جاتے ہیں پارلیمنٹیرینز پارلیمنٹ کو تباہ کرتے ہیں پارلیمنٹیرینز یہ خواجہ آسے مجھے جواب دے مجھے ایک دنیا کی ڈیموکرسی بتا دے جدر ملک کا فورن منسٹر دبئی میں ایک کمپنی کے لیے کام کر رہا ہے جو کمپنی کہتی ہے کہ اس نے پانچ دن ہفتے میں وہ آٹھ گھنٹے دن میں کام کرنا ہے سولہ لاکھ روپے دن میں تنخواہ لے رہے اس کمپنی سے سولہ لاکھ روپے کی تنخواہ کسیز کیلئے لے رہے یہ لیگل کنسلٹنٹ ہے اس سے بڑا فراڈ ہو سکتا ہے اس سے بڑا جھوٹا آدمی ہو سکتا ہے جو ایک چھوٹے سے بینکنگ سے اٹھ کے تو یہ لیگل کنسلٹنٹ پر سولہ لاکھ روپے مہنہ کی تنخواہ لے سکتا ہے اس کے پاس پریزنٹ کر رہے ہیں عثمان ڈار ان کے بینک اکاؤنٹس اس کے بینک اکاؤنٹسے دبائی سے پیسہ جا رہا ہے کدھر امریکہ اپنی بیوی کے نام پہ ہمیں یہ بتائے اور لاکھوں ڈالر جا رہا ہے میں یہ سوال اس سے پوچھتا ہوں کہ یہ کس مو سے پاکستان کو ریپیزنٹ کرتا ہے ہمارا فورن منسٹر ہے کون سا دنیا میں فورن منسٹر کئی باہر نوکری کر رہا ہوتا ہے سوچیں کہ ہندوستان ہمارے ساتھ ہی ازاد ہوا تھا نا کیا ہندوستان کے فورن منسٹر کی مجال ہے کہ دبائی میں نوکری لے لے ایک گھنٹہ بھی وہ رہ سکتا ہے آفس میں یہاں کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے میں یہاں اپنی عدلیہ سے کہوں گا کہ میں میرا یہ رائٹ ہے کہنے کا میں ایک پارٹی کا ہیڈ ہوں کہ آپ نے ایکشن اتنا لیٹ لیا کیس لگا ہوا ہے مہینہ پہلے کا اتنی لیٹ ایکشن لے رہے ہیں ملک کے لیے سیکیورٹی رسک کے آدمی جو آدمی کے بینک اکاؤنٹس ہیں امریکہ میں اپنی بیوی کے نام پہ پیسہ بھیج رہا ہے جس کو دبائی میں باہر سولہ لاکھ روپے تلخواہ مل رہی ہے وہ پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہا ہے دنیا کے اندر امریکہ میں گیا وہاں ان کو کہتا کہ پاکستان has to put its own house in order تو یہی تو امریکہ کہہ رہا ہے یہ تو ڈانلڈ ٹرم کہہ رہا ہے ان کی زبان جا کے وہاں بولنا شروع ہو گیا کہ جی put on house in order مطلب کہ جو آفغانستان میں وہ فسے ہوئے وہ ہماری وجہ سے ہیں پھر جا کے وہاں بیٹھا میں وہاں ایشیا سوسائیٹی واشنگٹن کے اندر یہ انٹریویو کر رہا ہے وہ پوچھتے جناب آپ نے اور تحریکن صاحب میں کیا فرق ہے کہتا ہم بڑے لبرل ہیں ہم لبرل ہیں یہ دینی جماعتوں کے ساتھ ہیں کیونکہ لبرل اس لیے بھی ہیں کہ پیسہ پڑا ہوا ہے اس کا باہر وہاں وہ جب چاہے مری لانڈرنگ میں اس کو پکڑ سکتے ہیں یہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک ہے یہ ہماری دیموکریسی کے لیے ایک دھبا ہے اور یہ شاید خاکان عباسی ملک کا پرائیم منسٹر ہے اسے نہیں پتا کہ یہ کوئی آدمی نوکری نہیں لے سکتا یہ بہت بڑا کانفریکٹ آف انٹریسٹ ہے کہ فورن منسٹر دے در ہے اور نوکری ادھر کر رہے اور تیسری چیز میں آج خاص طور پہ اس کے اوپر بات کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیں جو جرنلزم ہے صحافی یہ ایک قوم کے لیے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایک اپوزیشن کا کام کرتے ہیں یہ گورنمنٹ کے اوپر چیک ہوتا ہے جو صحافی ہوتے ہیں جو انویسٹیگیٹیو جرنلزم ہوتی ہے یہ انہوں نے اتنے اتنے زبردست کام کیے ہوئے ماضی کے اندر دنیا کے اندر دیکھ لیں ان کا رسپیکٹ ہوتی ہے باب وڈورڈ جس نے وہ ووٹر گیٹ سکینڈل نکالی تھی وہ امریکہ میں اس کی عزت ہے ساری جگہ میں آج یہ پوچھتا ہوں کہ کدھر یہ جو بجائے ہمارے نکالنے کے کیا جو سب سے بڑا میڈیا ہاؤس ہے شکیلو ریمان کا جیو اور جنگ کیا ان کا کام یہ انویسٹیگیٹیو جرنلزم نہیں ہے بجائے اس کے کہ وہ ہمیں ہیں جو ہم اپنا کام کر رہے ہیں میرا کام ہے آپوزیشن میں میرا کام ہے کہ اگر میرے ملک سے کوئی زیادتی ہو پیسہ چوری ہو قانون ٹوٹے میرا کام ہے اپنی آواز بلاند کرنا اور تو میں کچھ نہیں کر سکتا میرے پاس پاور تو نہیں ہے میں تو آپوزیشن کا کام کر رہا ہوں کیا میڈیا ہاؤس کے اونر کا یہ کام ہے کہ وہ جس نے تین سو عرب روپے کا جواب دینا ہے نواز شریف نے تین سو عرب روپے کا جواب دینا ہے جو اس ملک سے باہر گیا ہے یہ میں نے مزید آپ کو چیزیں دے دی ہیں بجائے وہ اس کو ایکسپوز کرے وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے تحریکن صاحب کے پیچھے پڑا ہوا ہے اس کے بحاف پہ یہ کونسا میڈیا ہے مجھے بتائیں یہ کونسی جرنلزم ہے یہ تو بلیک میلر ہے یہ بلیک میل کرتا ہے پیسہ بنانے کے لیے ان کی کمپنیز یہاں لاؤس کر رہی ہیں دبائی وغیر یہ جو جیو اور جنگ ہے یہ ٹوٹل لاؤس میں جا رہی ہیں اور وہاں اس کے محل پہ محل بنتے جا رہے ہیں امریٹس ہل میں ایک بیوی کے لیے ایک دوسری بیوی کے لیے دوسرا وہاں گا اربو روپے کا تو امریٹس بل نے رولز روئیس سے کم یہ بات نہیں کرتا لنڈن میں اس کی پروپٹیز ہیں کدھر سے پیسہ آ رہا ہے یہ میرا ایز این اپوزیشن لیڈر ایز اپولٹیکل لیڈر میرا یہ حق بنتا ہے اس سے سوال پوچھنے کو کیوں بنتا ہے کیونکہ اگر اس کے پاس پیسہ ہے نہیں کمپنی پیسہ نہیں بنا رہی اور اس کی لائف سٹیل بڑھتی جا رہی ہے تو میں سوال پوچھ سکتا ہوں اس سے کہ لاؤس پورا کون کر رہا ہے کس طرح آپ کو پیسہ مل رہا ہے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ تین سال کے اپنی جو اپنی جو سٹیٹمنٹس ہے کمپنی کے وہ پبلک کریں شوکت حانم کے سارے بینک اکاؤنٹس پبلک ہوتے ہیں پبلک ایک پبلک سے پیسہ لے دی ہے پبلک کمپنی ہے یہ اس ملک کے اندر یہ فنکشن کر رہے ہیں اس پاکستان کے اندر ان کا سب سے بڑا میڈیا ہوسٹ چلا رہا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے سارے اکاؤنٹس اپنی ساری جو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں پبلک کریں اور اگر یہ نہیں کرتے تو وہ جو مجھے خدشہ ہے وہ سچ نکلے گا اور وہ یہ ہے اس نے آئی ایس آئی چیف کو ساری دنیا کے سامنے بدنام کیا کون سا ملک ہے جو اپنی انٹیلیجنس ہیڈ کو اس طرح بدنام کرتا ہے جو اس نے کیا کس کے کہنے پہ کیا کیا پیسہ ملا اس نے آمن کی آئیشہ کی کس کے کہنے پہ کیا ہم پوچھنا چاہتے ہیں تیری بڑی کیمپین کرنے کا پیسہ کدھر سے آیا اس نے امریکہ کی جنگ کو کہا یہ ہماری جنگ ہے اس کے اخباروں نے مجھے برا بھلا کہا جب میں نے کہا یہ ہماری جنگ نہیں ہے ہمیں بتائے کہ اس کو باہر سے کتنہ پیسہ آیا اس نے جو وائس آف امریکہ سے کانٹریکٹ ہے ہمیں بتائے کہ کدھر سے آیا پیسہ اور سب سے بڑی بات یہ کہ سب سے بڑے مجرم کو یہ بچا رہا ہے جو اس ملک کو نقصان ہمارے ادارے تباہ کرتی ہے اس نے ہمارے ملک سے ہمیں کرزوں میں مقروض کر کے رکھ دیا ہے اور خود سارے عربوں عربوں پتی بن گئے اس کے بچے اس کا کام ہے کہ اس سے اس کے اوپر امیلیسٹنگیشن کریں ان کا صرف اس وقت یہ کام ہے پرسنل لائفز پہ آئیں بلیک میل کریں اس سے پیسے لے کے آج پختون ہوا کی حکومت پہ ان کو آرڈرز ملے ہوئے ہیں کہ کوئی چیز نظر آئے تو وہ سامنے لے کے آئیں کوئی بری چیز کے پی کی گورنمنٹ کے لگے تو اس کو پبلک کریں ان کے جرنلس کا یہ کام نہیں ہے کہ معاشرے کو فائدہ کروائیں ان کا کام یہ ہے کہ بلیک میل کریں تاکہ اس سے پیسے لیں تاکہ یہ جو خسارہ یہ پورا کیا جائے تو میں ڈمانڈ کرتا ہوں کہ اپنی ساری سٹیٹپنٹس دیں اور آخری چیز میں آج نیب کو خاص طور پر میں مبارک دیتا ہوں زبردست کام کیا ہے نیب نے ہم نیب کو کہنا چاہتے ہیں قوم یہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے جیبن نیب صاحب یہ ساری قوم ترسی ہوئی ہے یہ لوٹی ہوئی ہے قوم یہ ساروں کے جو کام ہیں باہر یہاں سے پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں اور ہمیں کرزوں میں ڈبو رہے ہیں آپ کے اوپر قوم دیکھ رہی ہے اب تک جو نیب کی پرفارمنس ہے انہوں نے اپنے لوگ بھرے ہوئے تھے اپنے ان کے لوگ نیب میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ان کو بچا رہے تھے جو کہ ہدائیوہ پیپر مل اس سے اوپن اینڈ شٹ کیس ہوئی نہیں سکتا بینک اکاؤنٹ سے ہیں نام دیئے ہوئے ساگ ڈارنے کے کن کے وہ قاضی فیملی کے پیسہ جاتا تھا سب کچھ ہے اور نیب نے کیونکہ صحیح تیاری نہیں کی انہوں نے وہ کیس واپس بھیج دیا سپریم کورٹ نے میں اس لیے میں نیب چیبن صاحب یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ قوم آپ کی طرف آج دیکھ رہی ہے آپ کے ساتھ کھڑی ہے کسی قسم کا پریشر آپ نے نہیں لینا کیونکہ انہوں نے ساری زندگی یہ شریف مافیا نے ساری زندگی پریشر کیا ہے انہوں نے لوگوں کو خریدا ہے جو خریدا نہیں گیا ان کو پولیس کی کاروائیاں ان کے کیسز کر دیئے بارہ کیسز میرے پر کیے انہوں نے صرف اس لیے کہ میں مبوب بند کروں یہ ہے ان کا طریقہ آپ یہ خریدنے کی کوشش کریں گے لوگوں کو خریدیں گے ادارے مزید تباہ کریں گے اور اگر جو خریدا نہیں جائے گا وکٹمائزائشن کریں گے وہی پنجاب پولیس جو انہوں نے تباہ کیا ہے جو یہ آپ نے دیکھ رہے ہیں کانسٹیبلز کے نام پہ پیسے آ رہے ہیں یہ پولیس والے خراب کرنے والے یہ ہیں شکریہ باری 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 آپ اسپیفے کا مقالبہ لے کر لاہور گئے تھے آپ امانداری سے بتائیں کہ آپ کل کراؤن کو دیکھ کر کس حد تک مطمئن ہوئے یا مایوس ہوئے تھے دیکھیں یہ جو کل تھا اس سے کراؤڈ کا کوئی تعلق نہیں تھا کل ساری پارٹیز نے پروٹیسٹ ریجسٹر کیا تھا اور پروٹیسٹ یہ تھا کہ چار سال ہونے کو ہیں چودہ پاکستانی شہری ساری قوم کے سامنے ٹی وی پہ ان کو قتل کیا گیا اسی نوہ کو گولیاں لگی جن میں سے کئی لوگ اپنی ٹانگوے کا ختم ہو گیا تو ابھی تک اگر انصاف نہیں ملے گا اور ہم پولیٹیکل پارٹیز وہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے یعنی ہم کس طرح کی اپوزیشن ہیں لہٰذا اس کا مقصد یہ نہیں تھا بڑا کراؤڈ دکھانا مقصد صرف یہ تھا کہ ساری ایک سارا آکراوس ہم ان پارٹیز کے ساتھ وہاں بیٹھے تھے جن کے ساتھ ہمارے بہت بڑے اختلاف ہیں لیکن صرف یہ بتانے کے لیے کہ ایک یومیریٹیرین کاؤز کے اوپر انصاف لینے کے لیے سب اکٹھے ہیں کل آپ کے ایک ساتھی ہیں ایک ایک اور آپ نے اس کی تائر کیا ہے کوئی اس بارے میں آپ نے میٹنگ کیا ہے دوسرا آپ نے پارلیمنٹ کو جو لانت میں کیا ہے موجودہ پارلیمنٹ کے بات کر رہے ہیں یا پارلیمنٹ انسلز کے اپنے بات کیا ہے کل آپ لیکشن لرکے تو اسی پارلیمنٹ میں جائے گی میری عرصہ نے جی پارلیمنٹ پھر سے یاد رکھیں بیلڈنگ کا نام ہے پارلیمنٹرینز اس کی اس کی رسپیکٹ اوپر لے کے جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں سے رسپیکٹ نیچے لے آتے ہیں میں اس پارلیمنٹ سے پوچھتا ہوں ایک 1974 کی پارلیمنٹ تھی ساری یعنی وہ اس پارلیمنٹ کی رسپیکٹ دیکھے ان کی کالٹی دیکھے یہی ختم نبوہ کے اوپر 23 دن ڈیبیٹ ہوئی ادھر 23 دن کے بعد انہوں نے حلف کے اندر ایک انٹرڈکشن کئی یہ پارلیمنٹ پہلے تو وہ چیز چپ کر کے خفیہ طریقے سے ایمینڈمنٹ لے آتی ہے اس کے بعد کیا کرتی ہے دو دفعہ لاؤ منسٹر فلور پہ کھڑا ہوگے کہتا ہے کوئی چینج نہیں کیا گیا اور اس کے بعد پتا چلتا ہے جب چینج ہوا ہے یعنی آپ نے اگر چینج کرنا تھا آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں اوپن مجھے یہ بتائیں دوسری چیز یہ کس طرح کی پارلیمنٹ ہے کہ پرائم منسٹر نے کھڑے ہو کے جھوٹ بولا پارلیمنٹ کے فلور پہ سارا جو اس نے ایکسپلیٹیشن دی ہدائبہ پیپر مل کی جھوٹ بولا پارلیمنٹ سے کیونکہ جو اس نے جا کے سپریم کورٹ میں کہا وہ بالکل مختلف تھا تو پارلیمنٹ نے کیوں نہیں ایکشن لیا کیوں ایاز صادق اگر پارلیمنٹ یہ صحیح اس کا آپ کہتے ہیں نا آج کہ اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے مجھے یہ بتائیں جب میں نے نواز شریف کے اوپر الیکشن کمیشن کے اوپر بھیجا کہ پینما میں اس کا نام نکلا اس کو پر ایکٹ کرو کیوں ایاز صادق نے اس کا نہیں بھیجا اور میرا الٹا بھیج دیا یعنی وکٹمائز کرنے کے لیے مجھے بھیج دیا میرا نام ہی نہیں آئے پینما میں میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیوں پارلیمنٹ کے اندر یہی خواجہ آصف نے کھڑے ہو کے کہا کہ میاں صاحب فکر نہ کریں لوگ پینما بھول جائیں گے بھئی یہ خواجہ آصف تمہارے یہ باپ دادے کا پیسہ آیا ہوا تھا جو لوگ بھول جائیں گے کیا مانی لانڈرنگ کیا پاکستان کی سب سے بڑا جرم نہیں ہے کیونکہ دس ہرب ڈالر جو یہاں سے باہر جاتا ہے ہر سال ہمیں کرزے لینے پڑتے ہیں اور وہ آدمی جس کو عوام کے انٹریسٹ کو پروٹیک کرنا ہے پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے عوام کے انٹریسٹ کو پروٹیک کرنا وہ کھڑا ہو کے کہہ رہے کہ فکر نہ کریں جی عوام لوٹی جا رہی ہے میاں صاحب آپ فکر نہ کریں کیونکہ وہ خود مانی لانڈرنگ کر رہا ہے یہ پارلیمنٹ کے اندر ایک مافیا بیٹھ کی ہے چوروں کا یہ میں اس کی کیسی رسپیکٹ کروں پارلیمنٹ کی یہ ان میں سے کرمینلز بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ میں آگے 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 بعد آپ کے جاسور صاحب کے لیسکیٹ بہت اچھے ہیں یہ تحقیقہ کہ یہ کو مری لانڈرنگ کا لاغ جو ہے وہ دوہدار ساتھ میں انٹریس ہوا آپ اس کو مرافعہ نے کیا کام کیا کیسے یہ اٹریکٹ کرے گا اور دوسرے جی پہے گا کہ آپ کا رائٹ ہے آپ پریٹیسائز کریں پارلیمنٹ کو جیتے چاہے آپ ایک بڑی پارٹنگ لیڈر ہیں لیکن کیا جو لانت والا آپ نے ورڈ بولا ہے اتنا کچھ ریاکشن آنے کے بعد آپ اسے واپس لینے پہ کنسیڈر کریں گے پہلی چیز ایک 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 کر آج پہمی اسمبلی نے آپ کے خلاف ایک تراتار بھی موجود ہے آپ آگر اس اپنے پارٹنگ لیڈر ہیں تو کیا آپ اسطیفے دینے جا رہے ہیں جنی دینے دیکھیں یہ مجھے بھولی کیا ہوں میں بھولی کیا ہوں کونسا سواز کیا پھر سے شروع کروں ایک ایک خدا ایک کریں پہلی یہ تھا کہ منی لانڈری کو لا دوہدار ساتھ میں سواز کی باقی ریٹرسپیکٹیو کیسے ہوگا دوسرا یہ فہہ گا کہ لانت والے الفاظ کے اپنے آچھا چھا ٹھیک میں دیکھیں دیکھیں لانت والا جو لفظ میں نے استعمال کیا نا یہ میں نے بڑا حلکا لفظ استعمال کیا ہے یہ آپ شکر کریں میں نے یہ کیا ہے میں جو لفظ کہنا چاہتا تھا نا جو میرے ملک کو لوٹ رہے ہیں یا آدھے بچے بچا رہے ہیں ان کا نہ سٹنٹڈ گروتھ ایک بیماری ہوئی ہوئی ہے کہ ان کا نہ قد بڑھتا ہے نہ ان کی برین بڑھتی ہے کیونکہ ہم ان کو کھانا نہیں دے سکتے اور ان کا پیٹ نہیں بڑھتا دوسروں کا اور وہ پارلیمنٹ ان کو پرٹیکٹ کر رہی ہے مجھے یہ بتائے کونسی دنیا کی پارلیمنٹ عوام دشمن کو پرٹیکٹ کرتی ہے تو میں جو لفظ استعمال کرنا چاہتا تھا وہ سخت ہے اس سے ان کو شکر کرنا چاہیے میں نے کنٹرول کی اپنے آپ کو دیکھیں جی یہ تو ہم نے فیصلہ ابھی تک نہیں کیا یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے ہماری پارٹی کے اندر یہ میں فیصلہ بعد میں کروں گا ہماری پارٹی تو بیٹھی ہوئی ہے وہاں میں کہتا ہوں سو قراردار میرے اوپر کرو میں تو اس کو بلکہ مجھے تو ڈر لگے گا جس دن میری تعریف کر دی انہوں نے بہت شکریہ